چندریان 3 وہاں پہنچنے والا ہے جہاں چندریان 2 کراش ہوا تھا آج کا ٹیسٹ پاس ہو گیا بیس تاریخ کو دوسرا ٹیسٹ ہوگا اور تئیس تاریخ کو فائنل ٹیسٹ ہوگا یعنی ساؤتھ پول پر چندریان 3 کی سوفٹ لینڈنگ چندریان 3 مشن پر اس وقت ہندوستان کی نظر تو ہے ہی پورے جہان کی بھی نظر ہے روس کی نظر ہے پاکستان کی نظر ہے یاد ہوگا آپ کو پاکستان کے ایک بڑھ بولے منتری تھے فواد چودری انہوں نے بھارت کا مزاک اڑایا تھا کہا تھا کہ پاکستان بھی اپنا مشن چاند پر بھیجے گا آج پاکستانی پوچھ رہے ہیں بھارت کا چندریان 3 تو چاند پر لینڈ کرنے والا ہے پاکستانی چندریان تو سپنوں میں بھی نہیں دکھ رہا ہے اس وقت پاکستان میں بھارت کے چندریان 3 مشن کو لے کر زبردست حل چل ہے نون سٹاپ چرچہ ہو رہی ہے آج چندریان 3 سے کھیچی گئی جیسی جیسی تصویریں سامنے آئی ان تصویروں کو دیکھ کر پاکستانی اپنا سر پیٹ رہے ہیں چندہ ماما پاکستان کے لیے دور دور کے ہیں اسی لئے پورا کا پورا پاکستان چندریان 3 مشن کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے دنیا کے most anticipated event کا countdown شروع ہو گیا ہے بھارت کا چندریان 3 اب چاند کی ستح سے صرف 30 کلومیٹر کی دوری پر ہے تو اب آگے کیا ہونے والا ہے چندریان 3 کس طرح چندرما کی ستح پر لینڈ کرے گا کتنے میٹر پرتیس سیکنڈ کی رفتار سے چاند کی طرف بڑھے گا اگر بھارت کے مون مشن کی کامیاب سوفٹ لینڈنگ ہو گئی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کیا چاند پر بھارت کے چندریان 3 کی ملاقات کسی اور سے بھی ہوگی چندریان 3 کے لینڈر کی ڈی بوسٹنگ شروع ہو گئی ہے یعنی چاند پر سوفٹ لینڈنگ سے پہلے سپیس کرافٹ کی رفتار کو دھیمی کرنے کی پرکریہ بلکل ٹریک پر ہے اس سے رو نے لیٹس اپ ڈیٹ دے دی ہے آگے کیا ہوگا ایک ایک ڈیٹیل آپ کو دیں گے سب سے پہلے آپ کو چندریان 3 کے لینڈر سے لی گئی چاند کی لیٹس تصویر دکھاتے ہیں چاند کی ستہ سے کچھ کلومیٹر اوپر سے لی گئی یہ تصویر سترہ اگست کی ہے یعنی وہ وقت جب پرپلشن موڈیول سے چندریان 3 کے لینڈر موڈیول کو سپریٹ کیا گیا تھا پہلے اس ویڈیو کو فریم بائی فریم سمجھتے ہیں پہلے فریم میں جو جلتی ہوئی چیز آپ کو دکھ رہی ہے وہ چندریان 3 کا پرپلشن موڈیول ہے اسی پرپلشن موڈیول نے چندریان 3 کے لینڈر اور روور کو چندرما کی ککشا یعنی اوربٹ میں سو کلومیٹر اوپر چھوڑا تھا دوسرے فریم میں آپ کو جو چیز دکھ رہی ہے اسے فیبری کہتے ہیں فیبری ایک بڑا چندر پر بھاو والا گڑھا ہے جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس گڑھے کے چاروں اور دیوار کھڑی ہے چندریان 3 کے لینڈر نے جو تصویر بھیجی ہے اس کے تیسرے فریم میں 42 کلومیٹر لمبا جیوڈینو برونو اور ہر خے بھی نام کے دو اور گڑھے دکھ رہے ہیں اسی ویڈیو کے چوتھے فریم میں آپ دائن طرف ایک کونے میں پرتوی کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس رو نے چندریان 3 کے لینڈر پوزیشن ڈیٹیکشن کیمرہ سے لی گئی چاند کی کچھ اور تصویریں جاری کی ہے جو پندرہ اگس کی ہے ان تصویروں میں آپ چاند کی ستائے ساف ساف دیکھ سکتے ہیں چندریان 3 کا اگلا ٹاسک چندرمہ کے اسی ستائے پر لینڈ کرنے کا ہے اس وقت انترکش میں ایسا کیا ہو رہا ہے جو آج سے پہلے آپ نے نہ دیکھا نہ سنا انترکش میں بھارت کے چندریان 3 کا پیچھا کون کا رہا ہے آگے آگے چندریان 3 پیچھے پیچھے کون سا یان کس دیش کا یان چاند کی ستائے پر پہلے لینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ اسے انترکش کی منی ریس بھی کہہ سکتے ہیں جس میں ایک طرف ہے بھارت کا چندریان 3 مشن اور دوسری طرف ہے روس کا لونہ 25 مشن مہارت نے چندریان 3 مشن 14 جولائی کو لانچ کیا روس نے لونہ 25 مشن 10 اگست کو لانچ کیا چاند کی ستہ پر چندریان 3 کی لینڈنگ ڈیٹ 23 اگست ہے لونہ 25 کی لینڈنگ ڈیٹ 22 اگست ہے دونوں میں سے کون پہلے چاند پر پہنچے گا کیا چاند کی ستہ پر چندریان 3 اور لونہ 25 لینڈ کرنے کے بعد آپس میں ٹکرا بھی سکتے ہیں اگر چندریان 3 کی کامیاب لینڈنگ ہو جاتی ہے تو وہ چاند کی ستہ پر ایک جگہ کھڑا رہے گا یا ایک کونے سے دوسرے کونے پر موگ کرے گا روس کا لونہ 25 لینڈ کرنے کے بعد کیا کرے گا کیا وہ بھی چاند کی ستہ پر موگ کرے گا یا ایک ہی جگہ کھڑا رہے گا ان سارے دلچسپ سوالوں کے جواب آپ کو دیں گے مگر اس سے پہلے آپ کو روس کے لونہ 25 مشن سے جڑا اپ ڈیٹ دے دیتے ہیں روس نے بھی اپنے یان سے لی گئی چاند کی تصویریں جاری کر دی ہیں لونہ 25 سپیس کرافٹ سے لی گئی پہلی تصویر 13 اگست کی ہے جس میں آپ بائیں طرف پرتوی کو دیکھ سکتے ہیں اور دائیں طرف چاند کو دیکھ سکتے ہیں دوسری تصویر 17 اگست کی ہے جس میں چندرمہ کے صدور بھاگ پر دکشنی دھروف کے پاس ایک لینڈسکیپ ساف ساف دکھ رہا ہے بھارت اور روس دونوں ہی دیشوں کا لکشت چاند کی ستہ پر سافٹ لینڈنگ کا ہے اور دونوں کی ہی ٹارگیٹ پر وہ ساؤت پول ہے جہاں آج تک دنیا کا کوئی بھی دیش اپنے سپیس کرافٹ کو لینڈ نہیں کرا پایا ہے اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں دیشوں میں سے کون سب سے پہلے ساؤت پول پر پہنچ سکتا ہے اس کا جواب فیلحال روس ہے کیونکہ اس کی لینڈنگ ریٹ 22 اگست کی ہے جبکہ بھارت کے مشن کی لینڈنگ ریٹ 23 اگست ہے روسی مشن کا دیوریشن ایک سال ہے جبکہ بھارت کے چندریان 3 کا مشن 14 دنوں کا ہے بھارت اور روس کے مشن میں کچھ فرق بھی ہے نمبر 1 روس کا لونہ 25 سپیس کرافٹ چاند کی ستہ پر لینڈ کرنے کے بعد سٹیٹک رہے گا یعنی وہ چاند کی ستہ پر ایک جگہ سے دوسری جگہ موگ نہیں کرے گا جبکہ بھارت کی چندریان 3 مشن میں ایک روبر لگا ہے جو چاند کی ستہ پر ایک جگہ سے دوسری جگہ موگ کر سکتا ہے نمبر 2 چندریان 3 اور لونہ 25 چاند کی ستہ پر لینڈ کرنے کے بعد ایک دوسرے کے راستے میں نہیں آئیں گے کیونکہ دونوں ہی مشن میں سوفٹ لینڈنگ کے لیے جو ایریا پلان کیا گیا ہے وہ الگ الگ ہے اب سوال ہے کہ چندریان 3 چاند کی ستہ تک کا سفر کیسے تیہ کرے گا وہ بھی تب جب ڈی بوسٹنگ کی اہم پرکریہ شروع ہو چکی ہے پہلے اس کا جواب آپ کو دیتے ہیں اس پرکریہ کے تحت لینڈر وکرم کی گتی کو دھیما کر کے اسے چاند کی ککشا میں نیچے کی طرف اتارا گیا یہ پرکریہ 20 اگست کو بھی ہوگی جس کے بعد وکرم لینڈر کی چاند کی ستہ سے دوری محض 30 کلومیٹر رہ جائے گی 30 کلومیٹر کی اونچائی سے لینڈنگ پروسس شروع ہوگی لینڈر کی رفتار کو 1680 میٹر پتی سیکنڈ سے دو میٹر پتی سیکنڈ پر لائے جائے گا لوگوں کے مند میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ چاند پر سوفٹ لینڈنگ کے لیے 23 اگست کی تاریخ ہی کیوں چونی گئی اس کا جواب یہ ہے کہ لینڈر اور روور دونوں ہی لینڈنگ کے لیے ضروری اوڑ جاس اور اوڑ جاس سے حاصل کریں گے چونکہ ابھی چاند پر رات ہے اور 23 تاریخ کو سوریو دے ہوگا یہی وجہ ہے کہ چاند کی ستہ پر لینڈنگ کی تاریخ 23 اگست رکھی گئی یہ تو بھارت کے مون مشن کی ٹیکنیکل باتیں ہوئی اب ذرا ایکسائٹنگ باتیں کرتے ہیں کیونکہ اگر چندریان 3 سے کسی دیش کو سب سے زیادہ جلن ہو رہی ہے تو وہ ہے پاکستان انڈیا جو ہے اس کے جو نوریندر مہدی ہے اس نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے ہی نہیں وہ اپنی موت اپنے آپ ہی مار جائے گا مطلب آپ دیکھیں ہم پاکستان اور انڈیا وہ کٹھے ازاد ہوئے تھے دیکن آج دیکھیں وہ کان پہنچ گیا ہے چاند پہنچ گیا ہے چاند پہنچ گیا ہے وہ آگے ہو سکتا سوریج بھی پہنچ گیا ہے اور ہاں اور ہم جو ہیں ہم وہی جو انیس سو سنتالیس میں تھے ہم وہی ہمارے مسئلہ مسائل جال رہے ہیں وہ جو کہ تو ہی ہم یہ کہنے میں کوئی کبھات نہیں ہوگی کہ ہم انڈیا سے تقریباً ہم اب پچاس سے ساٹھ سال پیچھے ہوگی اچھی بات ہے اگر ہم نہیں جا سکتے کوئی تو جائے گا ہمیں انفرمیشن ملے گی وہاں کے جو چیزیں وہ جس کے لیے انہوں نے بھیجا جس میشن کے لیے تو اس سے یہ ہے کہ دنیا کو بھی نالج کا علم اضافہ ہوگا اور ہمیں بھی پتا چلے گا اور ہمیں بھی کچھ شرم جاہاں آئے گی ہمارے سیاستدانوں کو کہ ہم بھی اس بارے میں کچھ کریں کیونکہ ہم ٹکنالوجی کی دور میں ایڈیا سے بہت زیادہ پیچھے ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ اللہ کہہے ان کی محنت رنگ لے آئے ہمیں اس کے لیے بز اور زد نہیں رکھنی چاہیے ہمارے پڑوسیے اور ترقی ان کا بھی حق ہے اگر ہم نہیں کرنے ہم پیچھے جا رہے تو اس میں ہماری غلطی ہے ان کی توڑی ہے تو ہم دعائیں کریں گے کہ ان کی جو چندریان تھری ہے سیف لی لنڈ ان لوگوں نے ہارڈی مانی ان لوگوں نے دوبارہ اس کو ٹرائل کیا اور چندریان کے نام سے دوبارہ لانچ کیا اور سننے میں یہ آرہا ہے کہ اگلے چار دن میں وہ وہاں پہ پہنچ جائے گا اور چاند کی اس لوکیشن پہ پہنچے گا جہاں پر ابھی تک مطلب ہے کہ جتنے بھی ملک اب تک چاند پہ گئے ہیں وہ ادھر تک نہیں پہنچا کہ جس لوکیشن پہ وہ جا گئے آپ اکیسویں صدی میں رہے ہیں اور اکیسویں صدی میں آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر ترقی کا سوچ بھی نہیں سکتے انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں گروہ کیا ہے اس لئے تو آج وہ چاند پر پہنچ گئے ہیں اور ہم دیکھیں آج تک مجھے تو لگتا ہم زمین پہ بھی صحیح طرح نہیں پہنچے ہیں آج ان کا جھنڈا چاند پر پہنچ گیا ہے اور ہم اسی بات پر فخر کرتے رہے کہ بھئی ہمارے چاند پر جھنڈا آپ کو بتا ہے کہ انڈیا نے اس مشن کے لیے چھ سو پندرہ کروڑ کا خرچہ کیا ہے اور جب ہمیں آئی ایم ایف سے کرزہ ملا تو ہم نے کہا ہم چالیس کروڑ کا جھنڈا بنانے جا رہے ہیں اور ہم نے وہ بارڈر پر لگانا ہے تاکہ وہ انڈیا سے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی اپنی کوئی سپیس ایجنسی نہیں ہے بلکل ہے اس سپیس ایجنسی کا نام ہے سپارکو یعنی سپیس اینڈ اپر ایٹموسفیر ریسرچ کمیشن اور آپ یہ جان کر چونک جائیں گے کہ بھارت یہ سپیس ایجنسی کے بننے سے آٹھ سال پہلے ہی پاکستانی سپیس ایجنسی بن گئی تھی پاکستان کا سپارکو 16 ستمبر 1961 کو وجود میں آیا جبکہ اسرو کی ستھاپنا 15 اگست 1979 میں ہوئی تھی لیکن آج کی تاریخ میں سچائی ہے کہ کچھ گھنٹوں کے بعد ہندوستان چاند کی ستہ پر سوفٹ لینڈنگ کرنے جا رہا ہے دنیا نظرے گڑائیں بھارت کی طرف دیکھ رہی ہے جبکہ پاکستان میں کوئی سپیس ایجنسی جیسی چیز بھی ہے دنیا یہ جان کر ہی شوق ہو رکھی ہے ایسا کیوں ہیں؟ یہ خود ان لوگوں سے سنیے جنہوں نے آن کیمرہ بتایا ہے کہ بھارت کیوں چاند پر پہنچنے والا ہے اور پاکستان کیوں ابھی بھی زمین پر ہی رینگ رہا ہے اسرو نے اپنے ایک مشن جاری کے چاند کے لیے چند ندن آرہا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے سوال کو کمپریٹ کر دیتا ہوں کہ اسرو اور پاکستانی سپار کو تو ہم تھوڑا سا کمپیرزن کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اسرو اتنا کامیاب کیسے ہو اور ہم اس وقت ابھی تک زمین پر کیوں ہیں فرس ای وڈاکتو ساکتا ہے کہ یہ نہیں ہے سب سے پہلے کردی ہے کہ ساکتا ہے اور اسرو اتنا کمپریزن موجود کے بیشیDanوش quoted جو اسرو نے گیا ہے اسرکیرے اسے ساولTransως اسرو سے پھوڑ Shirou اسرکیرہ ہے؟ میں اس بڑے رہے خویزے پ اور ہم کتےہ بیچ ہیں tuعين اور پاکستانیوں کو یہ اینکلades ہے جینا بہت زیادہ اور ہما دون slack بے ایک سوڑے پی دور اپنے پیاس پرگررкрرم پاکستان پاسبا بیسے ہوگرام کلیس میں سے سپیس پچکانولوجی کے 3 دیگر مجھے ہیں انڈیا بیسے ہوگرام کلے دیگر ایسی تسلید آرہ بھی را دیگر پاکستان پاسبا چیزیں ایسی نوازی ہماری پیورٹی مختلف ہے ہماری پیورٹی ہماری پیورٹی ہماری پیورٹی ہماری پیورٹی ہو بھی نہیں سکتی کہ ہماری ستلائیٹز بھیجے نارندہ مودی بجی پیگرورمٹ should be given full marks for for isro and revivings they had a space program but i think the funding has increased during modi's government it gives a new confidence to an average indian by the way isro 1.9 billion americans 20 billion billion dollars انہاں یہ بہت ہی سستا ہے بہت ہی زبادہ ہم تو نیوز دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے یہ کر دیا اب انڈیا نے یہ کیا کیسے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے ہماری ایک منسٹر فواد چودری میرا جوک about you know last time fail ہوا تھا fail ہوا تھا you know وہ گرتے ہیں سواری میدان جنگ میں ایسے کی ہے بالکل at least they are trying the astronauts are actually being trained right now ایک لائن میں کہیں تو پاکستان جیسے دیش کے لیے چندہ ماما بہت دور کے ہیں اسی لیے وہ زمین سے بھارت کی چندریان 3 مشن کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے ہندوستان جو ہے اس نے اسے پہلے چندریان 2 کا جو آپریشن کیا تھا اور وہ چاند پر جانے کی ان کی کوشش تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی اور اس سے پہلے وہ جو ہے تباہ ہو گیا تھا اور آپریشن fail ہو گیا تھا کامیاب نہیں ہو سکا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا وہاں پہ ہندوستان کی جو تھی وہ سپیس کمپنی سرکاری جو ہے اس کے جو سائنٹس تھے اور جتنے بھی انجینئرز سائنٹس ریسرچز وغیرہ ان کی تصویریں وغیرہ چلی تھی اور رو رہے ہیں آنسو نکل رہے ہیں تو ہمارے میڈیا نے وہ تصویریں ساری دکھائی تھی کہ ہندوستان کی حالت مشن ناکام ہونے کے بعد وہ تباہ ہو گیا اور 2019 کے بعد اب 2023 میں ان کے روتے ہوئوں کا ہم نے تھٹھا لگایا تھا وہ انہوں نے دوبارہ چندریان 3 لانچ کر دی اور آج وہ لانچ ہو چکا ہے وہ جا رہا ہے اور اس کے بارے میں جو ان کا ہے کہ وہ ایک میینے کا سفر تہہ کر کے پہنچے گا چاند پہ اور اس کے بعد اس کی لینڈنگ ہوگی مون پہ اور جب وہ لینڈ کرے گا مون پہ اس کی سافس پہ تو اس کے بعد تقریباً کوئی ون لونر ڈے وہ کہتے ہیں کہ چاند کا جو ایک دن ہے اس پہ وہ آپریٹ کرے گا وہاں پہ اور وہاں پہ جو بھی اس نے فائنڈنگز اور جو بھی ریسرچ اکٹھی کرنی ہے وہ کریں گے اور اس کی کمیونکیشن ہوگی یہاں پہ نیچے ہندوستان میں جو اس کی مدہ کمپنی ہے اس کے ساتھ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو پرائیورٹیز بھائی جن وہ توشہ خانہ سے شروع ہو کر دوزار تئیس کے الیکشن پہ ختم ہو جاتی ہیں کہ اللہ کر یہ انتخاب ہو جائے اور صاف شفاف ہو جائے بٹ فور یئرز ڈاون دی لائن آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے چندریان تھری لانچ کر دیا کئی سال سے پاکستان اپنے دم پر انترکش میں سیٹلائٹ نہیں بھیج پایا ہے اگر بھیجا بھی ہے تو وہ بھی امریکہ اور چین کی مدد سے پاکستانی سپار کو ابھی تک صرف پانچ سیٹلائٹ بھیج پایا ہے اور یہ اس لیے ہے کیونکہ سپیس پروگرام چھوڑ کر پاکستان کی سپیس ایجنسی اپنی فوج کے لیے مسائل بنانے میں بھیجی ہے اسے چلانے والے بھی پاکستانی آرمی سے ہی جڑے لوگیں اس کی لینڈنگ ایکسپیکٹڈ ہے چاند کے اس حصے پہ جہاں پہ آج تک کوئی نہیں گیا جہاں کے بارے میں سنبھاؤنا ہے کہ وہاں پہ پانی ہے اس کا مقابلہ پاکستانی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے اور پاکستان کا اسپیس پروگرام بھارت سے پہلے شروع ہوا تھا لیکن اس کی ناکامی کی کیا وجہ ہے کہ اسرو کی طرح پاکستان میں سپار کو ہے تو سپار کو کے جتنے چیف ہیں آپ پیچھے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں وہ ریٹائر جنرلز ہیں پاکستان کے دوسرے کورپورٹ سیکٹر کی طرح دوسرے جتنے پاکستان کے گورنمنٹل ڈپارٹمنٹس ہیں اس کو آرمی کے جنرل اب ایک سائنٹیفک ریسرچ سینٹر ہے اس کا آرمی جنرل سے کیا تعلق لیکن چونکہ یہ کسی بھی ادارے کو چھوڑتے نہیں ہیں ہر ادارے کا ایک بجٹ ہوتا ہے اب سپار کو کیوں نہ کام ہے بجٹ اس کا اچھا خاصہ ہوتا ہے وہ کھا لیا جاتا ہے بیچ میں اس رو نے اب تک 61 سالوں میں امریکہ برٹن جرمنی کناڈا جاپان اور فرانس جیسے 34 دیشوں کی 431 سیٹیلائٹس لانچ کی ہیں اس رو دنیا کی نمبر ون سپیس ایجنسیوں میں سے ایک ہے جو کامرشیل لانچنگ کی بادشاہ ہے بات سیمپل سی ہے کہاں پاکستان کے 5 سیٹیلائٹس اور کہاں بھارت کے 431 سیٹیلائٹس یہ گیپ اتنا زیادہ ہے جسے پاکستان اس جن میں تو کم نہیں کر سکتا ہاں وہ ایک کام ضرور کر سکتا ہے اور وہ یہ کہ 23 اگست کو ٹی وی پر چندریانتری کی سوفٹ لینڈنگ کا ورلڈ میگا کوریج دیکھ سکتا ہے اور اپنی قسمت کو کیمرے پر کوش سکتا ہے ہیٹ پیس ٹیکنالوجی کی پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے 2023 میں پاکستان کے پاس اس وقت اچھے انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں ہمارے پر ریسورسز اچھے نہیں ہیں ہمارے پر سکولنگ میں لوگ وہ ان کے پاس پوٹینشل نہیں ہے جو ہماری نیبرنگ کنٹریز میں انڈیا میں لوگوں کے پاس ہیں تو اس شروع سے وہ گلومنگ نہیں دی جا رہی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس چند ایک سکول ایسے پرائیویٹ جو کچھ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کی فیس بہت زیادہ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ وہاں تک لے جا سکتے ہیں اپنے بچوں کو جو اچھے ہوتے ہیں وہ بھی باہر چلے جاتے ہیں مشن چندریان مشن مون جیسے کہا جا رہا ہے چندریان تریقے نام سے بڑے پوری دنیا کی بے شک وہ ہمارے اگینسٹ ہیں یا ہمارے انیمیز ہیں لیکن وہ ایک میند کر رہے ہیں وہ اگر ایڈیوکیشن میں اچھے دہا رہے ہیں اگر وہ اپنے ملک کے ساتھ سنسیر ہیں اگر وہ ایڈیوکیشن اچھی لے رہے ہیں تو ان کو کامیب ہونا چاہیے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر